ایک ریکوزیٹ اجلاس ہے اپوزیشن کے اور اس میں بالخصوص آنے والے بجٹ سے متعلق کے پری بجٹ بیس ہونی چاہیے اور دوسرا نکتہ اپوزیشن اراکین اسمبلی کے حلقوں میں غیر منتخب افراد کو ترقیاتی سکیم دینے کا ہے جناب سپیکر جس قوائد و انزباتکار 1974 کا محوالہ دے رہے اس کے 115 الف میں اگر آپ ملاحظہ فرمائے جناب سپیکر اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ان قوائد میں شامل کسی بات سے قطع نظر وزیر قانون و پارلیمانی عمور وزیر خزانہ کی مشاورت سے کاروائی کے فیرس میں عمومی بیعث کو شامل کریں گے جس کے ذرے اسمبلی کے اجلاس میں آئندہ میزانیاں یعنی بجٹ کے لیے ارکان کی تجاویز طلب کی جائیں گی جو ہر سال فروری تاپریل کے مہینوں کے دوران منقد ہوگا جناب سپیکر پہلے تو حکومت نے اس 115 الف کی انہوں نے سنگین خلاف ورزی کی نہ کوئی پری بجٹ اجلاس ہوا نہ عراقین اسمبلی سے کوئی آرہ طلب کی گئی جب عراقین اسمبلی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے بجٹ کیسا ہوگا یہ ہمارے عوام ایک کروڑ تئیس لاکھ لوگوں کے امانگوں کے این مطابق ہوگا یا نہیں پھر جناب سپیکر 115 بے میں بات از میزانیاں بیس ان قوایت میں شامل کسی بات سے قطع نظر وزیر قانون اور پرلیمانی امور اور وزیر خزانہ کی مشاورت سے کاروائی کے فیرس میں سیمائی بنیاد پر ترکیاتی میزانیاں کے اجرا اور استعمال پر عمومی بیس کو شامل کریں گے اور حکومت ترکیاتی میزانیاں کے سیمائی اجرا اور استعمال کی ریپورٹ آئندہ سیمائی میں اس عملی کے پہلے اجلاس میں پیش کریں گے جناب سپیکر آپ خود سوچ لیں کہ حکومت کتنی آئین کی خلاف ارضی ہو رہی ہے آئین کے آرٹیکل اسی اے کے تحت چاہے وفاق وفاق کی حکومت ہو چاہے صوبے کی حکومت ہو وہ بجٹ پیش کرتا ہے پھر اس کے بعد جناب سپیکر ہمارے اسمبلی کے جو قوائد انزباتکار ہے جس کا حوالہ میں نے دیا اس کے مطابق پری بجٹ اجلاس ہوتا ہے جناب سپیکر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آج پوری اسمبلی آج اپوزیشن کے یہ ممران بیٹے ہوئے ہیں لیکن حکومت نے اس بجٹ پر جو آنے والے دنوں میں دوہزار اکیس اور بائیس وہ پیش کریں گے اس حوالے سے نہ اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا ہے نہ ممران کو اعتماد میں لیا گیا ہے جب ممران کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بجٹ کیسا پیش کرنا ہے کیا یہ صرف باہر سے بنا ہوا بجٹ ہے کیا یہ صرف چند بیروکریٹ کا بنایا ہوا بجٹ ہوگا یہ بجٹ محض چند بہاثر ممران کے حلقوں کے لئے ہوگا یہ بجٹ آنے والا بجٹ یہ بندربانٹ ہوگا اب جب یہ کرسیاں خالی ہے یہ یہ سب وہاں بیٹے ہوئے ہیں جناب سپیکر یہ اس غریب صوبے کے ایک کروڑ تئیس لاکھ عوام کے بجٹ کو جو اس عوام کا حق ہے کہ اس کے لئے ہیلتھ سیکٹر میں ایڈوکیشن سیکٹر میں ایرگیشن میں ایگریکلچر میں ان کے لئے بہترین منصوبیں شامل ہو آج وہ اپنے ذاتی اپنے ذاتی سکیمات کو پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے کے لئے وہ وزیرالہ ہاؤس میں اس وقت جمع ہیں جناب سپیکر یہ کلم کلم خلاف ورزی ہے وہ اگر یہ سمجھ رہے کہ ہم اس مسند اقتدار پہ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے اپوزیشن کو نظرانداز کیا ہے ہم نے اپوزیشن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے صوبے کی پوری آدھی آبادی کی نمائندگی کر رہے ہیں آج پوری آبادی آج ڈیولپمنٹ کے کام سے مکمل طور پر محروم ہے یک سر طور پر محروم ہے پچھلے سال جناب سپیکر جو تجاویز اپوزیشن نے دیئے تھے ان تمام تجاویز کو تمام تجاویز کو انہوں نے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیئے ہیں کیا عوام ہم سے نہیں پوچھے گی کیا عوام ہمارے پاس نہیں آئیں گے کہ کیا میرے علکہ انتخاب میں جب وہاں ہی سنبائی پاس پر وہاں بوسا منڈی میں وہاں غلجی کالونی میں وہاں سریاب مل میں کلیشان آواز میں بڑے چاباد میں باقی ملاخل آباد میں باقی جو علاقے کے عوام ہیں کیا وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ اسمبلی کے ممبروں آپ آئین کے تحت آپ اس قواہد انزبات کار جو میں نے عوالہ دیا اس کے تحت آپ کو حق پہنچ رہا ہے کیا ہے آپ ان تجاویز میں شامل ہو لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح نہیں کہ حکومت نے اور حکومت میں سمجھتا ہوں حبیب جالب نے کیا خوب کہا ہے ان مسنت انہوں نے کہا ہے کہ زمیر بیش کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم جناب سپیکر یہ رہی بات کہ اس حکومت نے جتنا جتنا اس حکومت نے عوام کے ساتھ دشمنی کی آپ جناب سپیکر ابھی آپ نے دیکھا کہ باہر سٹوڈنٹ وہاں آرطال پہ تھے وہ کس بات پر اتجاز کر رہے تھے ہمارے دو سٹوڈنٹ جناب سپیکر یہ پہلی پوزیشن ہے یہ پہلا مثال ہے اس صوبے کے تاریخ میں دنیا کے تاریخ میں کہ ایک بنا بنایا میڈیکل یونیورسٹی کو انہوں نے کالج میں تبدیل کیا یہ دنیا کے پہلا مثال ہے کہ یہاں امراض کل کا ہسپیٹل بننا تھا وہ انہوں نے کہا لیا کہاں گیا ہمارے امراض کل کارڈک ہسپیٹل کہاں گیا کہاں گیا ہمارے کینسر ہسپیٹل وہ پیسے کہاں چلے گئے کہاں کام ہو رہا ہے جناب سپیکر اگر آپ دو آزار بیس اور اکیس جو روان بجٹ ہے جو تیس جن کو مکمل ہوگا اس کا آپ سیکٹر وائز چیک کرتے جو آپ کا پروڈیکٹیو سیکٹر تھا جس میں اگریکلچر ہے جس میں فیشریز ہے جس میں فارسٹری ہے جس میں ایک دو ہے جو عوام کو کچھ دے رہتے ان کے لئے محض ایک فیصد زیرو پوائنٹ ایک فیصد یا ایک فیصد یا زیادہ سے زیادہ دو فیصد پورے بجٹ کا رکھتا لیکن جہاں کرپشن ہوگی جہاں کرپشن ہے جہاں روڈ بننا تھا جہاں جہاں سڑکے جہاں دو نالیا بننی تھی ان کے لئے ستائیس پرسند بجٹ رکھا گیا تھا اور جناب سپیکر یہ آپ جب آپ جائیں سٹلیکٹون کی طرف ایک بنا بنایا روڈ تھا اس روڈ کو پورے روڈ کو اکار کر کے پینک دیا اس لئے کہ اس میں ایکسین صاحب نے ایم پی ای صاحب اس علکے کو پندرہ پرسند اس کا حصہ تھا وہ دینا تھا اور یہ جون ابھی ختم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے کہ ایسے دڑا در روڈے بن رہا ہے ناکارا بیکار وہ ایسا میٹریل استعمال ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے وہ روڈوں کا نام نشان نہیں ہوگا جناب سپیکر یہ ابھی دوست ایڈوکیشن کے لئے رکھاتا بجٹ کتنا آپ نے یونیورسٹی کے لئے یونیورسٹی کے اسازہ آج اپنے تنخواہوں کے لئے باغ رہے یہاں جلسہ انہوں نے کیا آج آپ جو ہے نا باقی جو کالجز ہے اس کو آپ نہیں دے رہے ہو جناب سپیکر یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس میں اس حکومت نے جس طرح عوام دشمنی کی ہے یہ اس دن ہمارے دوست نے سعی کہ اتنی بے توقیر حکومت آج تک اس صوبے میں نہیں آئی ہے نائنٹین سیوٹی میں اس صوبہ بڑھتا ہے آج دو ہزار اکیس ہے اتنی بے توقیر حکومت آج تک نہیں آئی ہے جناب سپیکر اور پی ایچی کا آپ دیکھ لیں کہ اندر پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ ہم کوٹ بھی جائیں گے پی ایچی کے منسٹر صاحب نے پورا فائل ہے کتنی افسوس کی بات ہے اپنے تین بتیجوں کو آرڈر دیئے ہے یہ میرے ساتھ فائل پڑھا ہوا ہے اپنے بانجوں کو لگایا ہوا ہے یہ حکومت ہے یہ ریاست مدینہ ہے کہ آپ نے دوسروں لوگوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر میں سب کچھ کر دیا جناب سپیکر ہم تو اس بات کے لئے رو رہے کہ بجٹ ابھی بجٹ پیش ہوا پرسو وفاقی بجٹ ساڑھے آٹھ ساڑھ آٹھ آزار ارب روپے کا بجٹ تھا بہت بڑی رقم ہے کتنا رقم کس کسی دارے کے لئے رکھا گیا تھا کتنا نیا ٹیک کم بیس ساڑھے تین سو آرب روپے ہمارے عوام مزید ٹیک برداشت کریں گے اور ایسا ہے ہیر پیر کا انہوں نے بجٹ پیش کیا انشاءاللہ وہ تو ہم بجٹ اجلاس میں اس پہ کھل کے پھر بات کریں گے جناب سپیکر کیا صورت آل ہے ہمارے اس صوبے میں بارہ لاکھ سے زائد بچے ہمارے سکول سے آؤٹ آف سکول ہے فورٹی فور پرسن بچے ہمارے غزائی کیلس سٹنٹ بچے ہیں کتنے بچے ہمارے پولیو کشکار ہیں کتنے بچے ہمارے مختلف بیماریوں کشکار ہیں کتنے اپیٹیس کشکار ہیں ابھی جب رات کو وہاں پچھلے دن وہاں آکسیڈنٹ ہوا ہمارے دوست وہاں ایک دو دن پہلے گئے تھے وہاں کی اس آسپیٹل کی اس دن حالت کیا تھی لیکن جب آکسیڈنٹ ہوتا ہے تو تمام ڈاکٹر جو ہے وہ باب جاتے کہ اتنا فرق تو نہیں ہونا چاہیے غریب کے لئے کچھ نہیں اور دوسرا جو اہل اہل اقتدار ہے اس کے لئے سب کچھ ہو غریب کے لئے ایکسرے مشین آپ کے لس بیلا ہسپیٹل میں ہب میں نہیں ہے جناب سپیکر آپ کا یہ کرونا آیا اس وقت اس دو سال میں جب سے کرونا کی وبا آئی ہے کتنا پیسہ انہوں نے خرج کیا میں نے کوئسٹن بھی جمع کر آیا ہے آج آپ کا صرف فاطمہ جنا ٹی بی سنیٹوریم میں محض سات آپ کے پاس وینٹی لیٹر ہے آکسیجن نہیں ہے مریض تھڑپ تھڑپ کر مر رہے اور یہ کہہ رہے ہم ابھی تک صوبے میں دھائی سو لوگ مرے ہزار وں لوگ ہمارے صوبے میں کرونا سے مرے جو ریپورٹ نہیں ہوئے جن کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے آج بھی میز ایک فیصد لوگوں کو ہمارے صوبے میں ایک فیصد سے بھی کم لوگوں کو ویکسنیشن ان کی نہیں ہوئی لوگ مر رہے حکومت بندربات میں مصروف ہے لوگ مر رہے حکومت نہ بہن دے اس بات پہ کہ میرے علکے میں اتنے کروڑ ہوں گے جناب سپیکر یہ صورت آل ہے اور دوسری جانب جناب سپیکر ہم بیسیت پشتون بجر تو ایک جانب ترکیاتی عمل تو ایک جانب یہ جو خیبر پشتون خواہ کی حکومت ہے جہاں پہلے بھی ان کی حکومت تیرے انصاف والوں کی اتنا ظلم خیبر پشتون خواہ والوں سے کیا ہے ان کے بجٹ میں علاقے وہاں وسطی پشتون خواہ جو زبردست تھی خیبر پشتون خواہ میں ان کے عوام کے مرضی کے بغیر شامل کیا گیا اس کے باوجود ان کے بجٹ میں نو اشارہ پانچ فیصد کمی کی گئی یہ ہے خیبر پشتون خواہ والوں کو کہ آپ نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف نے آپ کو یہ انعام دیا ہوا ہے آپ کو یہ انعام دیا ہوا ہے کہ جناب سپیکر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں آج پندرہ دن ہے وہاں لاش پڑی ہوئے لوگ اتجاج کر رہے ہیں یہ کون سی ریاست ہے پنجاب میں اگر کوئی گدہ کسی کوئے میں گرے سارا دن ٹیلویجن پہ بریکنگ نیوز جانی خیل میں پندرہ دن سے لوگ وہاں بیٹے ہوئے ہیں کوئی حکومت کا نمائندہ نہیں گیا ہوئے اتنی بیس حکومت ہے کہاں گیا ریاست مدینہ کے دعویدار چمن روڈ چار دن بن رہا کوئی حکومت نمائندہ کوئی وزیر صاحب کوئی ایم پی ایس صاحب ان تک نہیں پہنچا کہ آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے چار دن پورا روڈ بن رہا جناب سپیکر حکومت نے ایک کام کیا ہوا ہے وہ کون سا کام کہ جتنے بھی مسلح گروپ ہے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے آپ کوئی تسے خوددار نہیں جا سکتے ہو آپ کوئی تسے چمن نہیں جا سکتے ہو آپ کوئی ہمارے اس علاقے کو بلکل یرغمال بنایا اور اب جناب سپیکر ہر محلے میں انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے کس کے خلاف ان سیاسی پارٹیوں کے خلاف ان سیاسی کارکنوں کے خلاف کس آپ سیاست ختم کر دو اور سب کچھ جوہے نہ ان سماج دشمن آناصر کے حوالے کرو جناب سپیکر ہم پرسو گئے تھے ہمارے پارٹی کے شہر کو وارننگ دی گئی ہے کہ دکانوں کو آپ نے خالی کرنا ہے ہم پتنی یہاں کون سا شہر بنائیں گے سارے پارک عام لوگوں پہ بند ہو گئے کیسی صورت آل آوام کہاں جائے کیا یہ حکومت ایک سیول حکومت ہے کیا سیول آتورٹی ہے کیا ڈسٹک میں کوئی ڈپٹی کمیشنر اختیار رکھتا ہے کیا ڈسٹک میں کوئی ایس پی صاحب اختیار رکھتا ہے کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے عجیب سی صورت آل ہے آپ آواز اٹھائیں گے پھر آپ کہیں کہ یہ غطار ہے کیوں کیا اس یہ صوبہ چودہ آگاز 1947 کو جب یہ چیپ کمیشنر پراؤنس تھا بریٹش بلوچستان تھا اس کو کس نے پاکستان میں شامل کرایا پہر جب مارس 1948 میں کلات میں چڑھائی کی ہم جب ہم ہمیں کسی نے مقبوضہ ہم کسی کے مفتوح نہیں ہیں ہم اس ملک کا حصہ ہے ہم اس پی ریشن کے حصہ ہے ہم اس ملک کا حصہ ہے اس ملک میں ہماری زمین ہے ہم کوئی بار سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ ملک ہمارے وسائل سے چل رہا ہے جناب سپیکر جب ہمارے ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہے باعزت ممبر ہے علی وزیر کے خاندان کے سولہ سے زائد لوگ ٹارگٹ کلنگ میں لی آواز نہیں اٹھاؤں گا جب کوئی پشتون کے لی آواز نہیں اٹھائے گا آج ولی وزیر کراچی کے جیل میں پڑا ہوا ہے اور الزام کیا ہے کہ آپ نے ایک تقریر کی ہے یہ کانسٹیچوشن ہے میرے سامنے جناب سپیکر اس کے آرٹیکل آٹھ سے لے کر آٹھائیس تک آپ کو تحریر و تقریر کی آزادی آپ کو دے رہا ہے علی وزیر نے کراچی میں ایک تقریر کی آج وہ چھے ماہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے اس کی زمانت نہیں ہو رہی ہے جناب سپیکر میں ایک منٹ آپ کر لوں گا کوئی تش شہر میں میں آپ کو بتاؤں یہ مغربی بائی پاس قبرستان پہ لوگ قبضہ کر رہے علانکہ اس پہ چار فیار ہوئے انیس سو بیانوے سے وہاں جگڑے ہو رہے دس بندے مرے مغربی بائی پاس کے قبرستان پہ قبضہ سرکار کی ایمہ پر اور مشرقی جو بائی پاس ہے جہاں کیوڈی اے کا وہاں سستی بستی ہے اس سستی بستی کے سکیم کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے اس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہے اور اس کے ساتھ مشرقی بائی پاس کا جو سرکاری قبرستان ہے اس کے زمین پر لوگ قبضہ کر رہے ہیں سرکار کی ایمہ پر یہ ہے جناب سپیکر اور میں جناب سپیکر چمن کے ایک جناب سپیکر یہ لکی نام اس کا گر ڈیورن لینڈ کے اوپر آ رہا ہے ان کی پندرہ اکر زمین تھی جو تقسیم جو بار جو پشتونوں کے سینے پر انہوں نے تیر کینچی ہے جو پشتون عوام کو انہوں نے تقسیم کیا ہے اچھک زی ہے ان کی پندرہ اکر زمین آدی سات اکر زمین لکیر کے اس طرف گئی باقی اس طرف اور اس طرف جو زمین وعدہ کیا گیا تھا ایف سی کے کرنل نے کہ آپ کو اس کے بدلے آپ کو معاوضہ دیا جائے گا ان کی کہتے باری زمین تعوار بجلی یہ بندہ سائل راز محمد وزیر محمد قوم اچھگزی ساکن یہ لکمان یہ اس کا چیک پوست ایف سی کہا تو یہ بندہ کہاں جائے گا جناب سپیکر اس بچارے کی میں منسٹر کے حوالے کروں گا یہ بچارہ کہاں جائے گا جناب سپیکر ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بجلی کا مسئلہ ہے اس وقت آپ یقین کریں کہ میرے حلقہ انتخاب میں چوبیس گھنٹے میں پندرہ گھنٹے بھی وہاں پندرہ گھنٹے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی یہ پورے شہر کا حال ہے یہ آپ کا نزدیک یہ جو دیبہ ہے ترخہ ہے یہ شہر یہ تو شہر کے علاقے ہے یہ آپ کا شالدرہ یہ پرشتنہ آباد یہ کچھلاغ یہ نوکلی یہ سریاب یہ اس گرمی میں رات کو کہاں گئی وہ ایک کروڑ گر دینے والے کہاں گئے وہ پچاس لاکھ گر دینے والے ایک کروڑ نکریا دینے والے کہاں گئے انہوں نے تو بندرباد شروع کیا ہے میں نے پہلے بتایا کہ ساڑھے آٹھ آزار عرب روپے میں سے ہمارے لئے چند عرب روپے بھی نہیں رکھے گئے چند عرب اور انشاءاللہ آنے والے دن جب بجٹ بیت ہوا ہم بیان کریں گے جناب سپیکر یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں جس طرح ملک صاحب ہمارے پوزیشن لیڈر نے کہا ملک نصیر صاحب نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں بیٹھیں گے اور کل سے انشاءاللہ دم احتجاج ہوگا عوام نکلیں گے ایم پی ایز نکلیں گے اور ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار اپنے حلقے کے عوام کے حقوق کے تحافظ کے لیے تینک جناب سپیکر جی شکریہ جتنے میمبر صاحب روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں